بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لو ٹرسٹ والٹ کے اوپر ہے اس میں میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ آج کل نا اس میں سکیم بہت زیادہ سٹارٹ ہو گیا ٹرسٹ والٹ میں جس کا ہم کبھی کہا کرتے تھے کہ یار اگر آپ کے فنڈ ٹرسٹ والٹ میں پڑے ہیں نا تو یہ کہیں نہیں جاتے یا کسی بھی اس طرح کے والٹ میں جو سینٹرلائز ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ کے فنڈ پڑے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا اب کیا ہونے لگ گیا اس میں بھی فراڈ شروع ہو گیا اس میں بھی لوگ سکیم کر رہے ہیں اور بہت لاکھوں میں لاکھ اور ڈالرز میں کروڑوں میں لوگ سکیم کر کے ٹرسٹ والٹ سے نکال رہے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں نکال رہے کہ آپ کے فنڈ پڑے ہیں اور اچانک سے اڑ جائیں گے کچھ ہو جائے گا اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا کیسے کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اس کو کملیٹ دیکھ لو سب سے پہلے یہ سن لو اب دیکھیں میں نے اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا میرے فنڈ جو ہیں وہ بائنانس میں پڑے ہیں اور ٹرسٹ بائنانس میں پڑے ہیں اور کچھ کو کوئن میں پڑے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو میں نے ایل بینک میں ایک اور ایکسچینج ہے اس میں رکھے ہوئے ہیں میں نے اس لیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اس میں رکھے ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے نکالیں وہ بھی بتاتا ہوں اچھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پانچ سو ڈالر ہے تو آپ پانچ ایکسچینجز میں رکھو ہاں میرے اوکے ایکس میں بھی کچھ پڑے ہیں تو اچھا تو کیوں رکھنا ہے اس طرح سے کہ ایک ایکسچینج کو یا کسی والٹ کو کچھ بھی ہوتا ہے ایشو تو آپ کے باقی فنڈ جو ہے وہ سیف ہونے چاہیے اچھا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ فنڈ نہ رکھو یا کچھ نہ کرو فنڈ رکھو لیکن ٹرسٹ والٹ کے بارے میں کسی سے بات نہ کرو مطلب آپ کو ویٹس ایپ پہ کوئی لنک بھیجتا ہے کہ یا اس سے آپ کو اتنے ڈالر مل جائیں گے اس لنک پہ سویپ کرو اس لنک پہ کچھ بھی کرو اپنا اکاؤنٹ بناو اچھا ایک چیز یہ ہو گئی کہ اس طرح سے تو ہو سکتا ہے آپ کے ہوگا کہ آپ لنک پہ کلک کرو گے اس کو سویپ کرو گے کچھ بھی کرو گے آپ کے سارے فنڈ اس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور اس طرح ہو چکا ہے دو تین بار مجھے دوست ملے ہیں میسج کیا ہے انہوں نے کہ یہ اس طرح سے ہو ہے اچھا پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کہا یا ٹرسٹ والٹ سے کیسے ہو سکتا ہے اچھا ایک اور چیز بتاؤں اب کیا کہتے ہیں پرسوں ایک میسج آیا دوست کا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جی میل اور پاسفورڈ اپنے ٹرسٹ والٹ میں لگاؤ مطلب یہ جی میل کو اٹیچ کرو تو میں نے کہا یا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنا کیوں دے رہا ہے جو ہے کہ اس سے یا فریز ہے یا جو بھی ہے اس سے کیوں کھولو تو اچھا وہ اپنا بھی آپ انفرمیشن دیتے ہیں کہ یا اس سے کھولو آپ کو کچھ ڈالر مل جائیں گے پینسٹ پینسٹ تیس اس طرح کی آفر کروا رہے ہیں جیسے آپ اوپن کرو گے آپ کا جو پڑا ہوگا وہ بھی اٹھ جائے گا اچھا خیر اس کے والٹ میں کچھ نہیں تھا اس نے ویسے اوپن کیا تو مطلب اس کو فائدہ نہیں پہنچا لیکن اڑا بھی کچھ نہیں کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں لیکن اب کیا کرو آپ کے پاس اگر کوئی لنک بھیجتا ہے کوئی آپ کو کہتا ہے اس جی میل سے اوپن کرو جی میل سے تو آئی تنگ نہیں ہوتا یہ پاسکوڈ لگاؤ یہ فریز لگاؤ یہ کچھ لگاؤ تو جو کچھ بھی کہتا ہے وہ آپ کو آپ نے کسی کا کوئی جواب نہیں دینا ٹرسٹ والٹ کے بارے میں کسی سے بات ہی نہیں کرنی اس کو کہو بھائی مجھے نہیں بات کرنی اس بارے میں میں نہیں کچھ جیتنا چاہتا پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر جتنا مرضی آفر کرا دے جتنا ٹرسٹ والا بندہ ہو ٹرسٹ والٹ کے بارے میں بات نہیں کرنی ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ سکیم ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوئے ہیں اور کافی زیادہ اس میں کچھ کلچ بھی آ رہے ہیں آج کل جس کے وجہ سے میں نے پیمنٹ نکالی ہے تو آپ چاہو تو اپنا کسی اور ایکسچینج میں بائنانس میں یا کسی بھی ال بینک میں کو کوئن میں رکھ سکتے ہو جب تک آپ کو ڈر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ لوگ یوز کرنے لگے ہیں کیونکہ کرپٹو کرنسی بہت زیادہ ڈاؤن ہے اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اپنے فنڈ جو ہیں فیلال تین چار سال کے لئے رکھنے پڑیں گے تو وہ ٹرسٹ ویلی میں رکھ کے بھول رہے تھے کیونکہ ٹریڈنگ تو کرنی نہیں تھی ابھی صرف ہولڈنگ کرنی تھی تو وہ اس طرح سے رکھنا چاہ رہے تھے تو ابھی کیونکہ مسئلے آ رہے ہیں تھوڑے بہت تو اس مسئلوں میں اگر آپ چاہتے ہو کہ نہ پڑو یا آپ کے فنڈ سیف نہیں ہے ٹرسٹ ویلی میں تو آپ بائنانس میں یا کسی بھی ایکس چاہنے میں ڈیفرنٹ کچھ اوکی ایکس میں رکھ لو کچھ بائنانس کچھ کو کو کوئن میں کچھ ال بینک میں اس طرح سے رکھ کے سیف کر سکتے ہو تو یہ چھوٹی سی نیوز تھی اب اچھا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کر کیسے رہے ہیں بس لنک سے پاسورڈ سے فریز سے اپنا دے کے اوپن کروا کے پتہ نہیں کس طریقوں سے کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے ہیک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں اس سے بچنا ہے لازمی ٹھیک ہے یہ چھوٹی چی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی ہوگی آپ نے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور کوئی آپ کا ایشو ہے تو نیچے میں نے گروپ کا لنک دیا ہوا ہے اور نمبر بھی دیا ہوتا ہے آپ مجھے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جزاک اللہ